سلام ہندوستان دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سیریز میں میں ایسے شبد بتا رہا ہوں جو اردو کے ہیں لیکن ہندی میں چلتے ہیں اور یہ میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہندی اردو دراصل ایک ہی ہیں الگ الگ نہیں ہیں لیکن اگر آپ ان کو الگ الگ مانتے ہیں تو آپ کو یہ سیریز ضرور دیکھنی چاہیے اردو کے انیک شبد میں پچھلی اٹھارہ ملاقاتوں میں بتا چکا ہوں اور ان کے ہندی پریائے واشی بھی بتا چکا ہوں آگے بہت سارے شبد بجے ہوئے ہیں آج کی ملاقات کی شروعات کر رہا ہوں میں انتظار سے انتظار انیک ہندی بھاشی بولتے اور لکھتے ہیں جبکہ ہندی میں پرتیکشا موجود ہے پرتیکشا انصاف کا بھی استعمال کیا جاتا ہے انصاف جبکہ ہندی میں نیائے موجود ہے اس کے لیے اور اجازت بھی ہندی بھاشی خوب بولتے اور لکھتے ہیں بلکہ اجازت کہہ دیتے ہیں یہ کہوں میں حالانکہ اجازت ہے جو بھی ہو اجازت کی جگہ انمتی موجود ہے ہندی میں اور کہیں کہیں آگیا شبد کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد عزت بھی ہندی میں خوب بولا لکھا جاتا ہے جبکہ عزت کے لیے ہندی میں آدھر موجود ہے مان موجود ہے سمان موجود ہے اتفاق بھی شبد ہندی میں چلتا ہے لیکن اس کے لیے سنیوگ موجود ہے انسان شبد تو آپ سب ہی بولتے اور لکھتے ہیں انسان انسان اردو میں ہے عربی سے آیا ہوا ہے اردو میں انیک شبد عربی فارسی ترکی وغیرہ بھاشاؤں سے ہیں اگر آپ انسان نہیں بولنا چاہتے یعنی اردو کا شبد نہیں بولنا چاہتے تو منوش بولیے مانو بولیے انسان سے انسانیت بنا ہے اس کی جگہ آپ کو مانوتہ اور منوشتہ کا استعمال کرنا چاہیے یعنی آپ انسانیت نہیں بولنا چاہتے تو اچھا ایک شبد ہے انعام انعام دراصل انعام ہے لیکن انعام چلتا ہے اس کے لیے ہندی میں پورسکار ہے تو اگر آپ انعام نہیں بولنا چاہتے تو پورسکار بولیے انعام سے انعامی بنا ہے اب انعامی کے لیے ہندی میں کیا صحیح شبد ہوگا یہ میں ابھی تک تو سوچ نہیں پایا ہوں میرے حساب سے تو فیلحال پورسکار سنبند ہی اس کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یہ اگزیکٹلی ٹھیک نہیں ہے مطلب یہ یہ اگزیکٹ نہیں ہے انعامی کے لیے کہتے ہیں نا کہ وہ انعامی بدماج تھا یا انعامی راشی یا انعامی کوپن وغیرہ تو پورسکار سنبند ہی کہیں کہیں چل سکتا ہے لیکن ہر جگہ تو نہیں چلے گا آپ بتائیے انعامی کے لیے ہندی میں کیا شبد ہونا چاہیے امارت ایک شبد ہے امارت اس کے لیے ہندی میں بھون موجود ہے امارتی کے لیے بھون سنبند ہی آپ یوز کر سکتے ہیں امتحان کا بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ ہندی میں پریقشہ موجود ہے ارادہ شبد کا بھی استعمال ہندی میں ہوتا ہے ارادہ جبکہ اس کے لیے ہندی میں سنکلپ اور پرانہ موجود ہیں ازام کا بھی استعمال کیا جاتا ہے بھلے اس کو الجام کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ ازام ہے ازام ہندی کا تو نہیں ہے ہندی میں تو اس کے لیے آروپ ہے اس کے علاوہ علاقہ بھی ایک شبد ہے جو کہ ہندی میں چلتا ہے اردو کا ہے علاقہ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ علاقہ ہے خیر اس کا اور قا کے چکر کو چھوڑیے فیلحال تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اردو کا ہے ہندی میں تو اس کے لیے کشیتر ہے کشیتر پچیتر نہیں چھا نہیں ہے یہ یہ ہے کشا 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 کشیتر اسی طرح سے علاج ایک شبد ہندی میں خوب چلتا ہے علاج جبکہ ہندی میں چکتسا موجود ہے اشارہ بھی ہندی میں چلتا ہے جبکہ ہندی میں اس کے لیے سنکیت موجود ہے عشق خوب چلتا ہے اس کو عشق کہہ دیتے ہیں لیکن یہ عشق ہے اس کے لیے تو ہندی میں پریم موجود ہے سمپل شبد پریم استیفہ بھی خوب چلتا ہے جبکہ استیفہ کی جگہ تیاگ پتر شبد ہندی میں موجود ہے استعمال بھی خوب چلتا ہے جبکہ استعمال شبد کی جگہ پریوگ کا پریوگ کیا جا سکتا ہے کیسی رہی پریوگ کا پریوگ اچھا ایک شبد ہے ایمان ایمان شبد بھی ہندی میں چلتا ہے اس کے لیے ہندی میں درن وشواس اور نشتہ شبد ہیں ایماندار بھی چلتا ہے ہندی میں ایماندار کے لیے نشتہ وان اور دھرم نشت شبد موجود ہیں ایمانداری بھی چلتا ہے ہندی میں اس کے لیے ہندی میں دھرم نشتہ موجود ہے ایمان عربی کا ہے اور اس میں دار اور داری پرتیہ لگا کر دوسرے شبد بنتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں اچھا احتیاط ایک شبد ہے احتیاط اس کو کئی لوگ احتیاط کہہ دیتے ہیں اس کے لیے ہندی میں ساودھانی موجود ہے اسی طرح سے احسان ایک شبد ہے کئی لوگ اس کو احسان کہہ دیتے ہیں لیکن یہ احسان ہے دراصل مگر احسان لکھا جاتا ہے احسان کے لیے ہندی میں اپکار موجود ہے اپکار اینک کو کیا کہتے ہیں ہندی میں اب بتاؤ اینک تو عربی کا شبد ہے لیکن ہندی میں ہم نے پڑھا ہے ایسے اینک شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا تو اینک ہندی کا نہیں ہے بتا دیا ہندی میں اس کے لیے کیا شبد ہونا چاہیے آپ بتائیے بھے مجھے تو ابھی تک یاد نہیں آیا اور نہیں مجھے معلوم ہو سکا آپ بتائیے نہیں معلوم ہے تو معلوم کر کے بتائیے ایاش ایک شبد ہے ایاش کے لیے ہندی میں بھوگ ویلاسی اور ویبھیچاری شبد موجود ہیں کیونکہ ایاش تو عربی سے آیا ہوا اردو شبد ہے اسی طرح سے ایاشی ایک شبد ہے ایاشی کے لیے ہے بھوگ ویلاس اور ویبھیچار ایش بھی ایک شبد ہے یہ بھی چلتا ہے ہندی میں کہتے ہیں نا اس کی تب بڑی ایش ہے یا وہ تو ایش کی زندگی گزار رہا ہے وہ تو ایش کی کاٹ رہا ہے اس طرح سے بولتے ہیں ایش کئی لوگ اس کو ایس اور اس سے پہلے والے دو شبدوں کو اییاس اور اییاسی کہہ دیتے ہیں لیکن صحیح اچھارن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس چینل کی ویششتہ ہی ہے صحیح اچھارن ہندی اور اردو دونوں بھاشاؤں کے شبدوں کے شد اچھارن کو سمر پت ایک ماتر چینل ہے ابھی تک یہ یوٹیوب کا می ہندی می اردو ابھی بہت سارے ورڈز ہیں بہت سارے شبد ہیں بہت سارے الفاظ ہیں بتا رہا ہوں بند مت کر دینا فیلال تو لائک کر لو ویڈیو کو بھائی اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو سبسکرائب بھی کر لو ٹھیک ہے آگے چلیے اگلا شبد ہے جنگ کہتے ہیں نا کہ جنگ ہو گئی جنگ کے لیے ہندی میں یدھ ہے یدھ جنگ تو اردو میں چلتا ہے بھائی اردو کا ہے جنازہ ایک شبد ہے اس کو جناجہ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ جنازہ ہے یہ بھی ہندی میں چلتا ہے جبکہ اس کی جگہ ارتھی شبد موجود ہے ارتھی اسی طرح سے ایک شبد ہے جناب جناب تو بہت چلتا ہے بہت ہی زیادہ چلتا ہے جناب شبد کئی سرکاری کاریالیوں میں جناب شبد چلتا ہے اور ویسے بھی جنتہ میں بھی جناب شبد خوب چلتا ہے عربی سے آیا ہوا اردو شبد ہے ہندی میں تو اس کے لیے شریمان ہے مہودے بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوئی جناب کی بات اب جنت جنت کی جگہ سورگ ہے ہندی میں جبرن ایک شبد ہندی میں چل جاتا ہے جبکہ وہ عربی سے آیا ہوا اردو شبد ہے جبرن کے لیے ہندی میں تو بلپور وقت ہے بلپور وقت اسی طرح سے جمع ایک شبد ہے کہتے ہیں نا جمع راشی یا کتنا مال جمع کیا ہے جمع 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 کے انیک ارتھ ہیں ایک شبد ہے سنچت ہندی میں یعنی یہاں پیسہ جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ دھن جمع کیا ہوا ہے تو سنچت ٹھیک ہے سنچت اور اردو میں جمع شبد چلتا ہے ویسے ہندی میں بھی خوب چلتا ہے پرانے لوگ ابھی بھی جمع شبد کا ارتھ یوگ یعنی دھن یعنی پلس کے روپ میں لیتے ہیں جمع ٹھیک ہے تو ایک ارتھ یہ ہے جمع کا تو سنچت اور دھن یہاں دھن کا مطلب اس نشان سے ہے جو ماتھمیٹکس میں گنٹ میں لگایا جاتا ہے دھن اور رینہ ٹھیک ہے یہاں دھن کا مطلب پیسہ میں نہیں لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور سنچے ایک شبد ہے تو جمع کے لیے تین شبد میں نے آپ کو بتایا سنچت دھن اور سنچے ویسے دھن کے نشان یعنی پلس کے لیے یوگ بھی ایک شبد چلتا ہے یوگ کرنا جوڑنا جمع خور ایک شبد چلتا ہے جمع خور کہتے ہیں نا کہ وہ ویہ پاری تو جمع خور ہے جمع تو بھئیہ میں نے بتا دیا عربی سے آیا ہوا اردو شبد ہے خور بھی اردو گئی ہے تو جمع خور کے لیے ہندی میں تو سنچائک ہونا چاہیے سنچائک حالانکہ میں اس شبد کے بارے میں شور نہیں ہوں لیکن اگر آپ کوئی اور شبد بھی جانتے ہیں جمع خور کے بارے میں جمع خور کی جگہ تو مجھے بتائیے جمع خوری بھی اسی سے بنا ہے جمع خوری کے لیے مجھے فی الحال سنچائن سمجھ میں آ رہا ہے سنچائن آپ کی سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہو تو بتائیے میرا گیان بڑھائیے اسی طرح سے ایک شبد ہے جلوس اس کو جلوس کہہ دیتے ہیں لوگ جلوس لیکن یہ جلوس ہے ہندی میں تو اس کے لیے شوبہ یاترہ ہے اتصو یاترہ ہے جن یاترہ ہے اور بھی شبد ہوں گے لیکن جلوس تو ہندی کا نہیں ہے جلے بھی ایک شبد ہے جلے بھی جلے بھی عربی کے زلابیا اور فارسی کے زلیبیا سے نکلا جلے بھی جہاں گانے یاد آگا ہے آپ کو شاید نوجوانوں کو گانے یاد آگا ہے ہوں گے افغان جلے بھی اور پتہ نہیں کیا کیا تو جلے بھی ہندی کا نہیں ہے ہندی میں جلے بھی کو کیا کہیں گے ذرا بتانا تو مجھے تو نہیں معلوم دوستو شبد بہت ہے میرے پاس لیکن فیلحال اتنی ہی جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں دیکھتے رہیے میرا یہ چینل میں ہندی میں اردو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں آپ کے لیے ایسے ہی جانکاری پون ویڈیوز لاتا رہوں شکریہ سلام ہندوستان پرنام بھارت